جو خبر ہم نے چھے دن پہلے دی تھی آج وہ ٹھیک پوری ہو گئی آج کے دن دو بڑی اہم ڈیویلپمنٹس ہوئیں ایک تو بڑی خبر تھی کہ جانگی ترین پی ٹی آئی میں واپس آ رہے ہیں ہماری وہ خبر سچ ثابت ہو گئی آج جانگی ترین خان کا وزیراعلہ خیبر پخونخواہ سے پہلا رابطہ ہوا جانگی ترین خان نے کیا آفر کی اب امپورٹر حکومت کے خلاف کیسے گھیرہ تنگ ہوتا دکھائی دے رہا ہے عمران خان کی فائنل کال نے حکومتی ایوانوں میں حل چلمچا دی رانہ سناولہ کیوں اسلامباد چھوڑ کر بھاگ گیا عمران خان کا تیس منٹ میں پورا پاکستان بند کرنے کا اعلان دس ستمبر کے دن کچھ بڑا ہونے والا ہے اس ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل نگانے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ ناظرین پچھتر فیصد پاکستان پر عمران خان کی حکومت لیکن گالیاں ہمیں پڑھ رہی ہیں خاجہ عاصف عمران خان کی طاقت کو مان گئے ہم عمران خان کے بغیر کچھ نہیں ہماری حکومت صرف اسلامباد تک محدود رہ گئی خاجہ عاصف کا اعتراف رانہ سناولہ کیوں اسلامباد چھوڑ کر چلے گئے پی ٹی آئی کے اہم رہنمائے جھانگی ترین خان سے ملاقات جھانگی ترین خان ایک بار پھر کپتان کی ٹیم میں شامل پہلی ملاقات کو بندبست ہو گیا جھانگی ترین کا مستقبل کے حوالے سے بڑا فیصلہ امپورٹر حکومت کے خاتمے کا وقت تان پہنچا اسلامباد ہائی کورٹ سے عمران خان کو بڑا ریلیف مل گیا ہر گزرتے دن کے ساتھ ملکی سیاست تبدیل ہونے لگی قوم کے حقیقی آزادی آخری منزل کوئی طاقت روک نہیں سکتی پرویس خٹک اور شاہ محمود قریشی نے عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا شاہ محمود قریشی آخری تین جلسوں میں غائب پی ٹی آئی کی میٹنگ کی اندرونی کہانی پرویس خٹک کس بات سے نانا ناظرین وزیر دفاع خاج آصف نے انکشاف کیا ملک میں پچھتا فیصل حکومت عمران خان کی ہے اور یہ شخص گالیاں اور تانے ہمیں دیتا ہے ہمیں گالیاں پڑھ رہی ہیں اور ہمارے پاس کچھ پہ نہیں اسے آلکورٹ میں گفتگو کرتے ہوئے خاج آصف کا کہنا تھا ملک میں سیلامی صورتحال بے قابو ہے دعا ہے اس پر قابو پالی آ جائے قدرت کی طرف سے جو آزمائش ہے وہ تو ہے ہی اس میں ہمارا اپنا بھی قصور ہے لوگوں نے آبی گزرگاہوں پر تجاوزات کر رکھی تھی رشوہ دے کر گھر اور ہوتلز تعمیر کیے گئے کسی نے درست کہا کہ قدرت نے اپنی گزرگاہوں کو انسانوں سے واگزار کرا لیا خلیص سے امداد آنا شروع ہو گئی اور دیگر ممالک میں امداد بھیج رہے ہیں رہنماء مسلمی نون نے شیمن تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا عمران خان اپنا رویہ بدلتے ہیں ملک میں پجتہ فیصد حکومت عمران خان کی ہے ہمیں چوبیس میل حکومت کا تانہ دیتا ہے گالیاں دیتا ہے تو دیتا رہے جنوبی پنجاب اور خیبر پختنخواہ میں تباہی آئی ہوئی ہے لیکن عمران خان کو جل سنگی پڑی ہے ناظرین عمران خان نے حکومت کے تابود میں آخری کیل ٹھونگ دیا فیصلہ سڑکوں پر ہو گئے عمران خان نے اپنا فیصلہ سنا دیا میں رکنے والا نہیں جھکنے والا نہیں جس کو جانے چلا جائے جس کو ساتھ دینا ہے دے قوم کو میں آیوس نہیں کروں گا قوم کی تمام امیدوں پر پورا اتروں گا عمران خان جذباتی ہو گئے عوامی مسلم لی کے سابعہ شیخ رشید کا بڑا دعویہ پی ٹی اچھ ایمین عمران خان ستمبر میں فانیل کال دے کر ملجام کر دیں گے جس کے بعد حکومت اسلامباد تک محدود ہو جائے گی رازے سابق ففقاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے ٹویٹر پر موجود حکومت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا سوشل میڈیا پر آتھارٹی بنانے یوٹیوب بند مخالف اینکرز کو اٹھانے پر کام شروع ہو گیا جس کے سنگیر نتائج برامد ہوں گے تیرہ اتیادی جماعتوں میں بندربانٹ اور نون اور شینام نے سامنے آگئی ہیں آج عمران خان عبام میں ہے اور آپوزیشن ٹویٹ میں پھسی رہی ہے شیخ رشید نے دعویہ کیا کہ عمران خان ستمبر کے آخری ہفتے فائنل کال دے گا اور ملک کو جیم کر دے گا رازے فواد چودری کا دبنگ اعلان تحریک انصاف کے رانوما فواد چودری نے دس ستمبر سے پہلے حکومت کا تختہ اولٹنے کا دعویہ کیا عمران خان کے پہلے جلسے سے حکومت کی کام پہ ٹانگ گئی لوگ کو اسلامباد آنے سے روکا جا رہا ہے اگر نون لیگ نے کچھ کیا تو عبام کا بھرپور رد عمل آئے گا عمران خان کے آواز بند کرنے کے لیے میڈیا پر پابندی لگائی جارہی ہے موٹرو ویس کو بند کیا جارہا ہے تاکہ لوگ اسلامباد نہ پہنچیں ان کے نقدامات کا مقصد جلسوں کو روکنا ہے عمران خان کے جلسے سے خوفزدہ ہو کر دہشتگردی کا مقدمہ درج کیا گیا جوٹی ایف آئی آر کو ختم ہونا شاہیے لیگی راہنماؤں کے دھمکی آمیز بیانات پر کیوں کاروائی نہیں ہوئی پی ٹی آئی راہنماؤں نے دعویہ کیا امید ہے دس ستمبر تک ان کا تختہ اُلٹ جائے گا اور اقتدار عوام کے پاس چلا جائے گا ناظرین جبکہ اسلامباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے شہمین اور سابق وزیر آزم عمران خان کو توہین عدالت کے مقدمے میں طلب کر لیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سامات ہوئی جس میں عدالت نے تین سے زائے ججز و مجتمع لوجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ دیا شوکاس نوٹس جاری کرتے ہوئے سابق وزیر آزم عمران خان کو 31 اگز کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا عمران خان کو آج اسلامباد ہائی کورٹ سے برہ ریلیف ملائے پاکستان کی سیاست خان کے ہاتھ میں آگئی حکومت مکمل بے بس ہو چکی 52 کے 52 کارڈ خان کے ہاتھ میں ہیں ناظرین جہانگی ترین نے صلاح متاثرین کی بحالی کے لیے خبر پختنخواہ حکومت کو ایک کروڑ اوپے دینے کا اعلان کر دیا ایکسٹرس نیوز کے مطابق تحریک انصاف کے منحارف رانما جہانگی خان ترین نے وزیرعالہ خیبر پختنخواہ محمود خان کو ٹیل فون کیا انہیں صلاح متاثرین کی مدد اور بحالی کے لیے ایک کروڑ اوپے امداد فراہم کرنی کی یقین دہانی کرائی جہانگی ترین کے ترجمان کے مطابق جہانگی ترین نے کہا انشاءاللہ پاکستانی قوم اس مشکل سے بھی کامیابی سنمرد آزما ہوگی جو بارش کا پہلا کترہ ہے ترین صاحب نے پاکستان تحریک انصاف میں واپسی کا ارادہ بنا لیا اب وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے رابطہ وحال کر رہے ہیں اس کے لیے اچھا وقت بھی ہے ناظرین چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے اپنی براہ راست تقریر نشر کرنے پر آئی پابندی کو اسلامباد ہائی کورٹ میں چالنج کر دیا جس پر چیف جاسس سطر من اللہ کے روبرو سماقی پی ٹی آئی کے وکلہ علی زفر فیصل چودری بیریشٹر محمد احمد عدالت کے سامنے پیش ہوئے تحریک انصاف کے وکیل علی زفر نے کہا کہ آج عمران خان سہلاف زدگان کے لیے فنڈریزنگ کر رہے ہیں عمران خان خاص اور پا بیرون ملک مقین پاکستانیوں میں فنڈریزنگ کریں گے لیکن ان کی براہ راست تقریر پر پابندی ہے پیمران نے نوٹفیکیشن میں کہا کہ عمران خان کی تقریر ناشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے نوازین عدالت نے پیمران کا نوٹفیکیشن پڑھنے کی ہدایت کی جس کی مطابق عمران خان میں جو ٹارچر کے معاملات آتے رہے اس دوران کتنے معاملات کابینہ کو بھیجے آپ کے خیال میں تین سال ٹارچر نہیں ہوتا رہا ایک صحافی کو لاہور سے اٹھایا گیا اس پر تشدد ٹارچر ہوا کیا ماتہ دلیہ کو اس طرح تھریٹ کیا جا سکتا ہے تین سال سے اس عدالت کی پالیسی رہیے کہ ان کو کوٹس کو بہتر کیا جائے بوجھل دل سے کہہ رہا ہوں اس کی کبھی توقع نہیں کی جا سکتی تھی پاکستان کی سیاست خان کے ہاتھ میں آگئی حکومت مکمل بے بس ہو چکی باون کے باون کارڈ خان کے ہاتھ میں ہیں ناظرین جہانگی ترین نے سیلا متاثرین کی بحالی کے لیے خبر پختنخواہ حکومت کو ایک کروڑ اوپے دینے کا اعلان کر دیا ایکسویس نیوز کے مطابق تحریک انصاف کے منحارف رہنما جہانگی خان ترین نے وزیراعلا خیبر پختنخواہ محمود خان کو ٹیلپون کیا انہیں سیلا متاثرین کی مدد اور بحالی کے لیے ایک کروڑ اوپے امداد فرہم کرنی کی یقین دہانی کرائی جہانگی ترین کے ترجمان کے مطابق جہانگی ترین نے کہا انشاءاللہ پاکستانی قوم اس مشکل سے بھی کامیابی سنمرد آزمہ ہوگی جو بارش کا پہلا کترہ ہے ترین صاحب نے پاکستان تحریک انصاف میں واپسی کا ارادہ بنا لیا اب وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے رابطہ بحال کر رہے ہیں اس کے لیے اچھا وقت بھی ہے ناظرین چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے اپنی براہ راست تقریر نشر کرنے پر آئیت پابندی کو اسلامباد ہائی کورٹ میں چالنج کر دیا جس پر چیف جاسس سطر من اللہ کے روبرو سمات ہوئی پی ٹی آئی کے وکلہ علی زفر فیصل چودری بریشٹر محمد احمد عدالت کے سامنے پیش ہوئے تحریک انصاف کے وکیل علی زفر نے کہا کہ آج عمران خان سہلاب زدگان کیلئے فنڈریزنگ کر رہے ہیں عمران خان خاص اور پابیرون ملک مقین پاکستانیوں میں فنڈریزنگ کریں گے لیکن ان کی براہ راست تقریر پر پابندی ہے پیمران نے نوٹفیکیشن میں کہا کہ عمران خان کی تقریر ناشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے نوازین عدالت نے پیمران کا نوٹفیکیشن پڑھنے کی ہدایت کی جس کی مطابق عمران خان جو ٹارچر کے معاملات آتے رہے اس دوران کتنے معاملات کابینہ کو بھیجے آپ کے خیال میں تین سال ٹارچر نہیں ہوتا رہا ایک صحافی کو لاہور سے اٹھایا گیا اس پر تشدد ٹارچر ہوا کیا مات ہے تدلیہ کو اس طرح تھرٹ کیا جا سکتا ہے تین سال سے اس عدالت کی پولیسی رہیے کہ ان کو کوٹس کو بہتر کیا جائے بوجھل دل سے کہہ رہا ہوں اس کی کبھی توقع نہیں کی جا سکتی تھی ناظرین مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ